اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بھائیوں دوستوں مدرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں آج لوگ کیانسر سے نہیں مرتے کیونکہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لانت ہے میری بیوی کو پچیس سال پہلے ڈاکٹر بول دیا کیانسر ہے صرف چار دن میں مر جائے گی آج پچیس سال ہوا میری بیوی دلہن کے سرکی ہے کیونکہ ڈاکٹر کے اوپر پورے کا پورا اتبار نہیں کرنا کیونکہ ڈاکٹر اپنے تجربے سے بلتا ہے ڈاکٹر خدا نہیں ہوتا اچھا مجھے بھی ڈاکٹر آٹھ دن کا ٹیم دیا تھا میرے کتنے آلی بار خراب ہو چکے تھے اور آٹھ دن کا ٹیم دیا تھا ڈاکٹر اب آٹھ دن جاکو آٹھارہ سال ہو گئے پہلے پورا بوڑا ہو گیا تھا ہمیں دو بچے اوٹھا لے گو جاکو سنڈاس میں بٹھاکو اوٹھا لے گا دیتے ابھی دیکھو اسی سال میں پھر جوان منکو بٹکو یہ کیا ہے یہ قدرتی جڑبوٹیاں کی برکت ہے یہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کلون جی کو اپنی عادت میں ارکھ لو سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے موت ایک پکڑ سکتی ہے موت کے علاوہ کوئی بیماری نہیں پکڑتے اگر کوئی کلون جی کے عادت ڈال لیا تو اللہ کی رسول فرماتی اسی طرح اللہ کی رسول فرمائے کہ میتھی سے صحت کو حاصل کرو اور بیماریوں کو بھگاؤ اور اسی طرح شہد خدرتی دوا ہے اللہ سورہ نحل میں فرمایا آیت نمبر ساٹھ پو نو میں اے انسانو میں شہد تمہارا واسے دوا بنا گو جیوں کہا اللہ تو دوستوں یہاں کینسر کیا ہے کینسر کوئی بیماری نہیں وہ جسم میں خون گھٹ ہو جاتا سو وہاں وہاں نسوں کے اندر خون گھٹ ہو جاتا ہے کھنٹیاں کھنٹیاں بن جاتی اب وہ پگلات کیا کرنا پو کے جی لحسن پو کے جی پیاس اجلی پیاس پو کے جی ادرک اسے کیا کرنا شہد کے شہد میں مارنا اور اس میں گلوی کے پتے یا گلوی کے ذری ذریعے بیل جسے امروطہ بندری بھی بولتے ہیں وہ بھی ایک سو گرام اس میں ڈالنا اور شیشم کے پتے ایک سو گرام شیشم کے پتے ڈالنا اور ایک سو گرام شمبالو کے پتے ڈالنا خبرستان میں اکثر ہوتی ہیں روڑاں گیازو باجورتی شمبالو شمبالو بولتے ہیں اسے نلگونڈی بھی بولتے ہیں کرنا میں نل گنڈی بول دیں آپ کو یوٹیوب میں مار کو دیکھا دیکھا دی اچھا یہ دال کو شہد کے اندر مار کو رکھ لے کو ایک ایک چمچہ کھاتے رہنا گرم پانی پیتے رہنا یہ کیانسر پورا خون کو پانی بنا لدھو پورے کیانسر کو نکال لدھو ہے نہیں یہ رہا کیانسر کا اور دوسرا کہ کئیوں جڑ بوٹیاں ہی آپ کے کٹنیاں اچھے ہونے کے لئے کیونکہ کٹنیاں سے بھی لوگ پریشان ہیں اور کٹنیاں ہمیشہ آپ کے محفوظ رہنا تو کچھ نصیت کرتا ہوں اس نصیت کے پر عمل کر لیو وہ نصیت کیا ہے جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا نہیں کھانا یعنی کھچڑی پلاؤ روٹی یہ سب نہیں کھانا بھوک لگی تو چھکھانا بھوک نہیں لگ رہے کھالی زرہ ترکاری زرہ فروٹ کھالی کو ٹیمپ آس کر رہا بھوک لگتی ہے آج نہیں تو شام کتب لگتی ہے شام کنی تو صبح کتب لگتی ہے بھوک لگی بعد کھانا کھانا یہ بہت بڑا بیالنس ہے اور بھوک رہے تک ہاتھ دھولینا ابھی ابھی ایک روٹی یہ تک کھانا کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولینا بہا پیٹ بھر کو کبھی نہیں کھانا نہیں بھئی آخر نیوالا کھالی آخر نیوالا کھالی ہو تو آخر نیوالا چھواتا ہے بات سمجھ رہی وہ جہالت ہے وہ اور کھانے کی بیعت بھی نہیں وہ کھانا مرغان کی بلیاں کی کتے کی کھا جا دیں مگر ہمیں ویشت نہیں ہونا بات سمجھ بھوک رہنے کے اندر ہی چھو کھانا چھوڑ ڈالا اور دوسرا کیانسر نہیں آنا گے تو کٹنیا خراب نہیں ہونا گے تو فرج میں جو چیز پکا کو رکھ دال دی پھر اٹھا کو نہیں پکانا چاہے چائے ہو چاہے دودھ ہو چاہے گوش ہو چاہے سالن ہو کھانا ہو گرم نہیں کرنا گرم کرے تو گرم نہیں کرنا پکائے سو چیز پھر نہیں پکانا یہ میری بات نہیں ڈاکٹروں ہیں کہ ڈاکٹروں کی بات ہے جاپان کے ڈاکٹر کے سچ کرو بول اور کبھی فرج کا پانی نہیں پینا کوکوکولا یہ وہ بلکل نہیں پینا ایک دم ایک دم گرم کھاتے رہتی بریانی ایک دم کوکوکولا پیتے رہتی تھنڈا پیتے رہتی یہ مرنے کی نشانی ہے یہ کیانسر آنے کی نشانی ہارٹ اٹھاک آنے کی نشانی کتنے خراب ہونے کی نشانی ہے ہاں کچھا گوش فرج میں رکھو اٹھاک پکا کھو پروانی پکائے بات پھر اٹھاک نہیں پکانا وہی ساتھ کھا لینا بات سمجھ نہیں چکنا گوشت رہتا ہے نہیں چکنا بلکل نہیں کھانا چکنا جو ہے بلکل چکنے سے پرس کرنا نہیں اگر سالن بھی اگر فرج میں رکھتے ہیں تو وہ چکنا ہو جاتا ہے کیا آج تو بھو جاند ہے اٹھا گرم نہیں کرنا پھر گرم کرے تو وہاں کو کیانسر آتا پھر بات سمجھ کئیوں بیماری آتی خالی کیانسر اس نہیں کئیوں بیماری کا شکر بنتا ہے جی 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 ہے نہیں چا دوسرا پونر نوا بلکل ایک جڑی تمہارے حالہ گھران کے آجو باجو چھ رہتی اسے کہا ٹھکری کی باجو بولتی ٹھکری کی باجو اچھا اس کے بازو اچھے دودھی بولکل اٹھتا ہے اجلے اجلے پھولا رہتی کہاں پونر نوا رہتے ہیں وہاں بازو دودھی رہتی ہے بازو باجو سر دیکھ پونر نوا دودھی وہ بیل ہی وہ وہ زمین کے پر پھیلتے ہیں وہ کوئی بھی دال کو پکاتا نہیں ہو خدرتی چیز ہو بات سمجھ رہے ہیں تمہارے گھران کے آجو باجو چھ ملتی ہے باغا میں ملتی ہے یا رہیل کے پٹے کے آجو باجو ملتی ہے جہاں پانی کی زیگر ہے چھ مصور ملتی ہے ہی نہیں اچھا پونر نوا دودھی اور تھوڑا جو کرے پک اور جو ہے پودینہ قطی میر اور اللہ سلامت رکھے تھوڑا مہندی کا پتہ تھوڑا انار کا پتہ اور تھوڑا جو ہے نیم کا پتہ ڈال کو اچھا کشائے بناو پکانا پکانا ایک دو لیٹر پانی دلنا اچھ میں آجو بانت زیرہ سومپ یہ سب دالو ڈال کو تو پکا کو گھرہ میں سب درہ درہ پیتے رہو اس میں آپ کیانسر سے بھی بستی اور کٹنیاں خراب ہونے سے بستی بستی کیونکہ اللہ رب العزت ہر جڑ بوٹی میں فائدہ رکھا قرآن میں اللہ فرمایا اللہ ذی خلقہ فسا ہوا میں کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا ہر چیز میں فائدہ رکھا ہے اللہ لخصان کی کوئی چیز نہیں ہے اور کمی پیش ہوا تو بھی کیا فرق نہیں پڑتا کیونکہ کچھ لوگ ڈراتی یتاچ پینا وطاچ پیناول کو اس میں کمی زیادہ ہو تو کیا بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں پریکٹیکل کرکو بول رہوں اٹھارہ سال سے بنا کو پی کو دنیا کو پیلا کو بول رہوں میں جی ہاں جی ہاں ہی نہیں اچھا ڈرنے کی کوئی بات نہیں خالی یہ پتیا میں اتا پچھان لینا اس میں لگانے کا کوسہ پینے کا کوسہ کھانے کا کوسہ کیونکہ ایسے پی لے پھولاں آتی باریک باریک پتے پی لے پھولاں وہ زہری لے وہ اس کا رس نکال کو پیتا اج میں مر جاتا ہے خالی وہ سرکو ڈال سکتی جوانگی وہاں مرنے کے واسے سرکو ڈال سکتی ہوں پی لے پھولاں پنگاں کی سرکے رہتی بات سمجھ رہے پنگاں کی سرکے پی لے پھولاں ایتا ایتا موٹے پڑھا رہتی اس کے پھلا رہتی ہی نہیں ہاں 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 وہ جو ہے زہری لہو خالی اس میں دیکھ لینا لگانے کا کوسہ کھانے کا کوسہ ہی نہیں یہ بیالنس ہے انسان کو بیالنس ہے اور سب سے پہلا بیالنس کیا ہے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی نہیں پینا پہلے بات تھنڈا پانی پینے کا چھوڑ دا لو کیونکہ ہر چیزیں پکاک کھاتی دودھ بھی پکاکو استعمال کرتی ہر چیز پکاک کھاتی ہے ہمیں مگر پانی بھی پکاکو ہی استعمال کرنا ہمیں جو کچھا پانی پیتی یہ بیماری آنے کا سبب ہے جاپان کے ڈاکٹر رسیت کرو اب دیکھو پورے کیرلا میں تھنڈا پانی نہیں پیتے پورے ساؤت کے اندرہ میں تھنڈا پانی نہیں پیتے کہا بھی نہیں پیتے ہمیں بیماریاں بھی زیاد نہیں یہاں زیاد بیماریاں تھنڈا پانی پیری وہاں زیاد بیماریاں یہ کیا ہے ایک بیالنس ہے یہ ایک بیالنس ہے اور دوسرا کبھی بھی کریلا ملی بھینڈی ملک نہیں کھانا کریلا کھائے تو اکیلے کھانا کریلے کے ساتھ کیا بھی نہیں ملانا ملی کھائے تو اکیلی کھانا ملی کے ساتھ کیا بھی نہیں ملانا اکیلی کھانا ایسا ترکاری کو بدلاتے رہو ہر دن ایک ایک ترکاری نہیں ملانوں کو ہر دن ایک ترکاری کیونکہ اللہ بدلہ بدلہ کو کیا وقت سے دیا نامی چلا دا شکل آلا دا اس کی فطرت آلا دا اس کی صفات آلا دا ایک ایک ترکاری بدلہ کھاؤ کیونکہ ہمیں کائے حالا بن جاتی کھائے تو خیالی دال کھانا نہیں تکوش کھانا دلدی مرکو جانا نہیں اللہ دوائیاں دیا ہمیں سمجھ رہی دوائیاں دیا جی 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 خیالی گوش 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 خواہ کو بیلا منگی میں پورا بیلا منگی بکرے خواہ کو بکرے بنگی پھر خواہ کائیسا پپڑا چار کھائی کی سرگا ایک دو تکڑے تین چار تکڑے ہر دن ترکاری بدلہ بدلہ کو اسی طرح تیل بھی بدلہ بدلہ کو استعمال کرو خالی پامہل کھا کو مر جاتے ہیں پامہل کھائے تو اچھی ہٹ اٹھاک زیادہ تھا سو سمجھ سستا تیل ہو تو پامہل چھوڑ دا لو دوسرے تیلہ کھاؤ ایک دن تیل کا کھاؤ ایک دن رایاں کا کھاؤ ایک دن زائتون کا کھاؤ ایک دن ناریل کا تیل میں پکاؤ سالن میں ایک دن ارنڈی کے تیل پکاؤ یا سب ہر دن تیل بدلانا جی ہاں اسی طرح آناج بھی بدلانا ایک دن گہوں استعمال کرو ایک دن چامل استعمال کرو ایک دن راگی استعمال کرو ایک دن جواری استعمال کرو ایک دن مکی جارکہ استعمال کرو اللہ کیوں بدلہ دیا رہا راشن راشن بھی میرے بندے بدلہ بدلہ کھانے بھلکو ہمیں کیا کرتی ہیں یکیچ کھا کو مرتی ہمیں اچھا دوسرا دوسرا ہے کہ کیا ہر دن دو چمچے رنڈی کا تیل یا دود میں یا پانیم دل کو پینے کیا در دلیو پندرہ دن پیو پندرہ دن چھوڑا لو پندرہ دن پیو پندرہ دن چھوڑو یا آٹھ دن پیو آٹھ دن چھوڑو ہمیشہ پیٹ پاک سافراتا ہے پیٹ پاک سافراتا ہے تو کوئی بیماری آتی کیا بھی نہیں آتی کم سے کم یطا تو کرو کہ چھے دن خوب لوٹ کرتی ہمیں صبح دو پہر شام ساتھ میں دن انلوٹ تو کرو گاڑی خالی لوٹ کر لے چل گیا تو حالت کیا ہونا ٹیرانگیرہ پھٹ کو ڈکسانسو باہر پڑے رہتی لوٹ کرے باہر انلوٹ بھی تو کرنا ابھی ہماری گاڑی کو چھے دن لوٹ کرتی ساتھ میں دن انلوٹ تو کرنا کھلین تو کرنا اندر کا ہمیں ساتھ میں دن بھی لوٹ کرنے دھنڈ لگ پھر دن شادیاں کی ولی ماں کی جار بھی آن کی بار بھی آن کی ہمیں کیا کرتی ساتھ میں دن انلوٹ کرنے کے بجائے اور ڈبل لوٹ پھر ڈبل اب کی اپ کٹنیاں خراب نہیں ہوتے کی کینسر نہیں آتا کی ہاٹ اٹاک نہیں آتا کیا ہاں تم جمعہ رات کو یک دن کیا کرو ایک پچاس گرام ارنڈی کا تیل لے گرم پانی میں دال کو پی لیکن سو جاؤ صبح کو اٹھے کی نہیں کہ ایک پچاس گرام ارنڈی کا تیل گرم پانی پی لیو خالی ناشتے کی خربانی دیو دو پیر کو پیڑ بھر کو کھاؤ گتے ہیں ناشتے کی خربانی دیالو دو پیر تک تمہاری گاڑی کلی ان سے پاکوا آتی ہے اندر گھر میں سب کو بھی کرا ہوئی سا چھے دن لوڈنگ ساتھ میں دین ان لوڈنگ بات سمجھ رہی گرم پانی میں دال نا پچاس گرام دال نا پچاس گرام دال نا پچاس گرام دال کو شام کو پی لالو ایک پچاس گرام دال کو صبح کو پی لالو ہمیشہ کتنیا تازی رہ دیں پاک ساپر رہ دیں ناشتہ چھوڑنا نا دو پیر میں کھاؤ ای نی یہ بیالنس ہے بیالنس